سبحان ربک رب العزت عمّا يسفون وسلام علی المرسلین والحمد للخ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وسلم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وسلم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وسلم عزت و احترام کے لائق بزرگو عزیز ساتھیو آج کے جمعہ میں ہم لوگ عام طور سے ذہنی اعتبار سے شکار ہوتے ہیں کہ وساویس کا آنا خیالات کا آنا اور خیالات کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں عجیب و غریب خیالات کا سمندر عجیب و غریب خیالات کا توفان دماغ میں چلتا ہے آدمی پریشان ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں انہوں نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خیالات آتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو خالص ایمان ہونے کی علامت ہے خیالات کا آنا یہ خالص ایمان ہونے کی علامت ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسے ایسے گندے خیالات ذہنوں میں آتے ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ ان خیالات کو زبان پر بھی نہیں لائے جا سکتا برے خیالات اور ہم بہتر سمجھتے ہیں ان خیالات کو زبان پر لانے کے کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں یہ ہمارے لئے گوارہ ہے کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں لیکن وہ خیالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ہم ان کو زبان پر لائے ہم اس کو گوارہ نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے یہی تو ایمان ہے خیالات کا آنا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں خیالات یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان ایمان پر حملہ کرتا ہے ہر مومن کے ایمان پر حملہ کرنا یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس گھر میں شیطان ڈاکہ ڈال رہا ہے یقیناً وہاں کوئی چیز ہے اسی وجہ سے تو وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے گویا شیطان کا وسوسوں کو لانا اور ہمیں ان وساویس کا برا لگنا یہی تو ایمان ہے وہ ایمان کو چھننا چاہتا ہے وہ ایمان کا ڈاکو ہے اور آدمی اس کو برا سمجھتا ہے یہ خالص ایمان کی علامت ہے وساویس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسوسوں پر جو غیر اختیاری طور پر آتے ہیں اس کی اللہ رب العزت پکڑنی فرماتے جو وساویس غیر اختیاری طور پر آتے ہیں اللہ رب العزت اس کی پکڑنی فرماتے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اللہ کا اعلان ہے وساویس جو ہیں وہ عام طور سے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک آدمی کے ذہن میں جو وساویس آتے ہیں عقائد کے تعلق سے آتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے عقائد کا کہ آدمی کے دماغ میں یہ چکری چلتے رہتی ہے کہ کبھی خیال آ گیا اللہ رب العزت کے بارے میں کبھی خیال آ گیا آخرت کے بارے میں کبھی خیال آ گیا جنت کے بارے میں کبھی خیال آ گیا فرشتوں کے بارے میں یہ جو ایمان ہیں مومن کا جو عقیدہ ہیں جن چیزوں کو ایمان والا مانتا ہے یہ ایک مومن کا عقیدہ ہیں کہ وہ فرشتوں کو مانتا ہے وہ کتابوں کو مانتا ہے جو اللہ کی جانب سے نازل کردہ وہ آخرت کے دن کو مانتا ہے وہ اچھی اور بری تقدیر کو اللہ کی جانب سے ہونے کو مانتا ہے تو یہ جو انسان کا ایک مومن کا عقیدہ ہیں کبھی اس کے بارے میں خیالات حشر کے میدان کے بارے میں خیالات آخرت کے بارے میں خیالات اور دوسرے جو خیالات آتے ہیں اب ان خیالات کو آدمی فوراً اپنا ذہن ہٹائے اور دوسری طرف منتقل کر دیں یہ خیالات کی ایک قسم ہے دوسرے خیالات کی قسم کفر کی فسق کی گناہ کی شرک کی اس میں اول جو تھی عقائد کے تعلق سے تو آپ کو اتنا تو معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان خیالات کے بارے میں جو عقائد کے تعلق سے آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دل سے تصدیق کرتے ہو زبان سے اقرار کرتے ہو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ کل قیامت قائم ہونے والی ہے آخرت کا دن یہ برپا ہونے والا ہے حساب و کتاب ہونا ہے تب پھر خیالات کیسے بھی آئیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسرے جو خیالات ہیں شرک کے کفر کے فسق کے فجور کے یہ خیالات کی دوسری قسم یہ آدمی کو اس طریقے کے خیالات آتے ہیں گناہ کا خیال تو پھر آپ اس بارے میں تو جانتے ہیں اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر گناہ کا خیال دل میں آئے آدمی نے گناہ نہیں کیا لیکن خیال آیا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس پر پکڑ نہیں فرمائیں گے آگے بڑھ کر خیالات آئے آدمی نے کچھ ارادہ بھی کیا لیکن گناہ کرنے کا پختہ عظم اس نے نہیں کیا ذہن بھٹکا ذہن میں گناہ کا خیال آیا اور ذہن منتشر ہوا لیکن اس نے عظم مسمم نہیں کیا اللہ رب العزت اس پر بھی پکڑ نہیں فرماتے ہیں جس کا پختہ ارادہ کر لے تب گناہ شروع ہوتا ہے اس کے برعکس نیکیوں کا معاملہ بلکل الٹا ہے آدمی نے کسی نیکی کا خیال کیا اور جیسے ہی اس نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نام اعمال میں اس کے درج کر دیتے ہیں اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا مجھے نیک کام کرنے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کیا اللہ رب العزت کا احسان ہے آدمی کو گناہ کا خیال آیا لیکن اس پر پکڑ نہیں ہوئی نیکی کا خیال آیا اور اس نے اس کا ارادہ کیا اللہ نے نیکی اس کے نام اعمال میں ڈال دی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کی راہ میں شہادت کی امید کرتا ہو جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہونا اس کا دل چاہتا ہے وہ پختہ ارادہ کرتا ہے گویا اگر اس کو موقع میسر ہو تو وہ اپنے دین کے خاطر اپنی جان کو دے دے اگر ایسا آدمی جو سچے دل سے تمنائے اور ارادے کرنے والا ہیں اگر اس کی موت بستر پر بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہدہ میں کل شامل فرما دیں گے سبحان اللہ آدمی اپنے گھر پر بستر پر مر رہا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو کل شہدہ میں اس کا مقام عطا فرمائیں گے اس کا مقام شہدہ میں اللہ رب العزت سے امید ہے کہ شامل کریں گے اور گناہ کے خیال مختلف ہوتے ہیں آدمی کو خیال آیا نیکی کا خیال مثال کے طور پر اس نے یہ سوچا کہ مجھے تحجد پڑنی ہے اور پختہ ارادہ کیا اس نے اٹھنی سکا اللہ نے ثواب عطا فرما دیا حج کا ارادہ کیا عمرے کا ارادہ کیا عظم مسمم کیا حالات اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرمائیں گے یہ اللہ کا کرم ہے ایک اور خیالات جو ہمارے ذہنوں میں عام طور سے آتے ہیں نماز کے اندر جو وساویس پیدا ہوتے ہیں یہ عام طور سے ہر ایک کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے کہ نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں حجوم ہوتا ہے ایسے اللہ اکبر رکات باندھی اب سفر شروع ہو گیا آدمی کہیں ہے کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں اس کا کیا مسئلہ ہے میرے بھائیو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے خیالات تو آئیں گے خیالات تو باہر صورت آئیں گے کبھی عقائد کے اعتبار سے کبھی فسق فجور کے اعتبار سے کبھی نماز میں خیالات کا آنا جیسے ہی نماز میں خیال آئے تو اس کے لئے یہ حکم ہے کہ فوراً ایک جانب متوجہ ہو جس عمل پر وہ ہے وہ قیام میں ہیں وہ رکو میں ہیں وہ سجدے میں ہیں جس عمل پر وہ ہے فوراً اپنے خیالات کو ختم کریں اور اپنی توجہ فوکس کسی جانب جس پر وہ عمل کر رہا ہے اس کی طرف منتقل کر دیں خود بخود خیالات ختم ہو جائیں اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے ایسی نماز کا کیا فائدہ ایسی نماز کا کیا فائدہ رکعت باندھ رہے سفر شروع ہو جا رہا ایسی نماز کا کیا فائدہ لیکن اللہ والوں نے لکھا ہے ذرا اس کو تو دیکھو کیا اللہ نے ایک نعمت آپ کو اتانی فرمائی کہ تم مسجد آئے کیا اللہ نے یہ نعمت اتانی فرمائی کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کیا اللہ نے یہ نعمت اتانی فرمائی کہ اللہ کے لئے تم نے رکعت باندھی کیا اللہ نے یہ نعمت اتانی فرمائی کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آپ نے پیش کیا ہے ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے اب یہ شیطانی خیالات ہیں کہ شیطان بہکاتا ہے ایسی نماز کا کیا فائدہ ایسی نماز کا کیا فائدہ اس سے بہتر تو نہ پڑنا بہتر ہے لیکن یہ شیطانی خیالات ہیں شیطان اپنی جانب کھیشنا چاہتا ہے وہ ایمان سے دور لے جانا چاہتا ہے وہ ڈاکا ڈالنا چاہتا ہے اعمال پر میرے بھائیو خیالات آتے ہیں نماز ہی کو لے لو مثال خیالات آئیں گے آدمی کا ذہن منتشر ہوگا آدمی نماز پڑھ رہا ہے کفیل آدمی کو کس چیز کا بنایا گیا آدمی کو مکلف اس چیز کا بنایا گیا کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھے بس اس کا یہ ذمہ دار ہے خیالات تو غیر اختیاری طور پر وہ سوچ نہیں رہا شیطان ڈال رہا ہے یہ لا نہیں رہا ہے شیطان اس کے ذہن میں یہ خیالات کو ڈال رہا ہے تو گویا یہ انسان کا عمل نہیں ہے اور جو انسان کا عمل ہے وہ کیا ہے نماز پڑھنا اور یہی تو اللہ کا حکم ہے اب جو اللہ کا حکم ہے وہ تو یہ بجا لہ رہا ہے اور بخوبی بجا لہ رہا ہے تو پھر انسان کو جو ذمہ داری دی گئی نماز کا پڑھنا وہ اپنی ذمہ داری مکمل ادا کرے رہا مسئلہ خیالات کا آنا ہاں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے لیکن یہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آدمی مکمل نماز ہی سے استفاہ دے دے نماز ہی سے دستبردار ہو جائے یہ تو بس شیطان کا ایک بہترین طریقہ ہے جو امدہ طریقے سے گمراہ کر رہا ہے میرے بھائیو ایک مثال میں آپ کو دوں ایک آدمی ریٹائر ہے ہر چیز سے فارغ ہے اس نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر لی اب وہ ریٹائر ہو چکا ہے اس نے اپنے اولاد کا نکاح بھی کر دیا اس نے اپنی ظاہری اعتبار سے زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں حقوق العباد کے طور پر اس نے مکمل ادا کر دیا اب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ اللہ کرتا رہے اب ایسا آدمی نماز کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ کب مؤزن کی آواز آئے گی اور کب میں اس آواز کو سنوں گا کب نماز کا وقت ہوگا اور میں نماز کے لیے گھر سے نکلوں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں بڑی اچھی نیت اور ازان ہوئی وہ آیا اور چونکہ ریٹائر ہے کوئی ذمہ داری نہیں بس پورا وقت اللہ کی خوشنودی کے لیے لگا دیا اس نے مسجد آیا اچھی طرح اس نے وضو کیا اور ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہے سواب کی نیت سے چلا اور پھر مسجد آ کر اس نے تحییت المسجد پڑھی اور پھر سنتیں اس نے پڑھی اور وضو جب کیا تو ایک ایک سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر عمل کو تین تین مرتبہ کیا یعنی گویاں مکمل وضو اچھی طرح کیا اور تحییت المسجد پڑھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا اور امدگی کے ساتھ پورے خشو خضو کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اور پھر مسجد سے روانہ ہوا سنت و نوافل کے بعد اور گھر جا کر ایک ہی سوچ ہے اللہ کا شکر ہے میری نماز عصر مکمل ہوئی اب مغرب کا انتظار ہے کہ تب تک تو میری زبان پر اللہ اللہ ہے جب مغرب کی ازان ہونے کا وقت ہوگا پھر میں گھر سے نکلوں گا اور وہی میرا جو کام اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے کروں گا ایک دوسرا آدمی جوان ہے کاروبار کرتا ہے چھوٹی موٹی دکان چلاتا ہے بندی چلاتا ہے کاروبار میں مگن ہے اور اثر کا وقت ہے این بزنس کا ٹائم کہ جس وقت گاہک سب سے زیادہ ہوتے ہیں چاروں جانب اس کے چھوٹا سا کاروباری لیکن چاروں جانب گاہک موجود ہیں اچانک کان میں آواز پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بولا رہے ہیں اس نے فوراں اپنا کپڑا نکالا اور اس بندی پر اس ٹھیلے پر اس نے باندیا اور فوراں یہ سوچ کہ میرے اللہ مجھے بولا رہے ہیں مجھے اثر کی نماز پڑھنی ہے مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے وہ آیا اب یہ جو داخل ہوا مسجد میں ذہن بھی منتشر ہے کہ لوگ وہاں گاہک موجود ہیں میں کچھ دیر رکھتا تو اتنا میرا پرافٹ ہو جاتا اور کچھ دیر رکھتا تو اتنی ترقی میری ہو جاتی ذہن میں خیالات پچاس سو خیالات گھوم رہے ہیں میرا یہ قرضہ ختم ہو جاتا مجھے اتنا نفع ہو جاتا اب آیا اس نے وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی اب جب نماز پڑھ رہا ہے تب بھی خیالات کا سمندر مجھے مان رہا ہے نماز مکمل کی اور یہ مسجد سے رخصت ہوا آپ بتائیں انصاف کے ساتھ کس کی نماز سب سے زیادہ بہتر ہوگی آپ ہم سب یہی فیصلت لے کریں گے ظاہر سی بات ہے یہ جو کاروباری آیا ہے اس نے تو خیالات کے ساتھ نماز پڑھی اور جو پہلے آنے والے شخص ہیں انہوں نے تو پورے سنت و آداب مسنونات کا لحاظ کے ساتھ نماز پڑھی ہے لیکن میرے بھائیوں بزرگوں نے لکھا ہے یہ جو دوسرے درجے کا آدمی ہے اس کا ثواب اللہ کے نزدیک زیادہ ہے اس کا ثواب اللہ کے نزدیک زیادہ ہے اس وجہ سے کہ اس نے جیسے ہی اللہ کی طرف اللہ کی گھونج اس نے سنی تو سب چیزوں کو اس نے پسے پشت ڈال دیا اور فوراً اللہ کی طرف بھاگا اور یہ چاہتا تو اور بھی کام اس کے ذمہ تھے لیکن اس نے کہا نہیں میرے اللہ نے بلایا ہے وہ مجھے جانا ہے حالانکہ خیالات کا سمندر ہے اتنی مشقتوں سے جو اللہ کو رازی کر رہا ہے اللہ والے فرماتے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالی ڈبل کر دیتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر آپ نے لکھا کہ خیالات کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے دو چیزیں آپ نے بتائی ایک جب وہ خیالات کو ہٹانے کی کوشش کرے گا تو یہ نماز پڑھ رہا ہے خیالات آئے اور اس نے خیالات کو ہٹانے کی کوشش کی اور اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنے کی کوشش کی یہ کوشش کی وجہ سے اللہ اس کا سواب ڈبل کر دیتے ہیں کوشش کی وجہ سے اللہ تعالی اس کا سواب ڈبل کر دیتے ہیں عجر اس کا دوگنا کر دیتے ہیں اور پھر دوسرے یہ کہ اس نے جو اپنے آپ کو ہر چیز سے کٹ کٹ آ کر اللہ کی طرف بھاگا ہے اللہ تعالی اس سے محبت بھی فرماتے ہیں اور اس کی عبادتوں کو قبول بھی فرماتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ کے لیے عمل کیا ہے اس کی مثال آپ کو دوں ایک بزرگ ہے حاجی غالباً امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں دل نہیں چاہتا ایسا سجدہ کرنے کے لیے کیا بات ہے سجدہ کر رہے ہیں اور خیالات عجیب و غریب عجیب و غریب خیالات شیطانی خیالات دل نہیں چاہتا اللہ کے سامنے ایسا سجدہ کرنے کا کس مو سے اللہ کے سامنے سجدہ کریں اس لیے کہ خیالات اتنی خراب ہیں کہ دل گوارہ نہیں کرتا تو حضرت نے فرمایا اچھا اللہ کے سامنے کیسا سجدہ ہونا چاہیے پاکیزہ سجدہ ہونا چاہیے صاف جو گناہوں سے پاک ہو جس پر اللہ راضی ہوتے ہوں ایسا سجدہ ہونا چاہیے تو حضرت نے فرمایا نا پاکی والا سجدہ اللہ کے سامنے گند خیالات کے ساتھ سجدہ دل گوارہ نہیں کرتا تو حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو وہ جو گند خیالات کا سجدہ ہے مجھے کر لو فورا ہوش باختہ ہو گئے آپ کو سجدہ اللہ کو کرنا دل نہیں بولتا گند خیالات کا ہے وہ جو گند خیالات کا ہے وہ مجھے کر لو یہ پہشانی تو اللہ کے سامنے جھوکنے والی کسی اور کے سامنے نہیں تو حضرت نے فرمایا یہ تو اللہ کے لیے ہے سجدہ خیالات آ دوسری بات ہے پر جو عمل ہو رہا ہے وہ کس لیے اور کس کے لیے ہو رہا ہے اور یہ پہشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے یہ کم نعمت ہے یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے عطا فرمائی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے خیالات نہ آئیں ایسا نہیں ہو سکتا خیالات تو آئیں گے وساویس تو آئیں گے نہ آئیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات ضرور ہے آدمی کوشش کر سکتا ہے آدمی کوشش کر سکتا ہے خیالات کو نہ لائے اور جب خیالات آ جائے تو اس کو اللہ والوں نے دو طریقے بتائیں ہیں ایک طریقہ جب خیالات آئے تو فوراً اپنے خیالات کو ہٹاؤ اور کسی نیک اچھے عمل کی طرف اپنے ذہن کو پلٹا دو مثال کے طور پر نماز میں ہیں تو نماز کے خیالات کو ہٹاؤ اور فوراً نماز میں جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلا تو اس کی عظمت کا خیال دل میں لاؤ سبحان ربی العظیم اس کی عظمت کا خیال دل میں لاؤ اور گندے خیالات کو ہٹاؤ دوسرا طریقہ اللہ سے مدد مانگو اللہ سے جب مدد مانگی جاتی ہے تو یقیناً اللہ تعالی ایک نہ ایک دن اس نعمت سے ضرور مال مال فرمائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں قرآن عزیم الشان کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا کہ اللہ یہ جو خیالات مجھے آ رہے ہیں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں اللہ یہ جو خیالات آ رہے ہیں میرے ذہن میں آپ اس ان خیالات کو مجھ سے ہٹا دیجئے دور کر دیجئے ورنہ مجھے خدشہ ہیں کہ میں ان کا شکار ہو جاؤں اور پھر ظالموں میں میرا شمار ہو جائے انبیاء علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں نبی کی دعا قرآن عزیم الشان میں نقل کیا گیا تو پھر ہمیں خیالات نہ آئیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیو نماز میں خیالات آتے ہیں عام طور سے سب سے زیادہ پریشانی ہمیں نماز ہی میں ہوتی ہے کہ نماز میں خیالات طرح طرح کے آتے ہیں اس کی وجہ سے نماز سے دوری یہ کوئی اقل مندی کا سودا نہیں ہے ہاں خیالات کو ہٹانا اس کی کوشش نماز کی طرف فوکس ہو توجہ دے اس کی کوشش اور دوسرے درجے میں اللہ سے مدد مانگے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ